ہم ارسا یعنی چودہ فیپ کو آتے ہیں یونیورسٹری میں تو ادھر ہم ہی آرڈے کا اندکات کرتے ہیں ہم سمجھے آئندہ وقتوں میں بھی اس کا اندکات کیا جائے اور ایسے چلتا ہے جمعیر کا نظام تو اچھی بات ہے ہمیں اسلام کو پروموٹ کرنا چاہیے ایزا بینگ مسلم اس طرح کرنے سے وہ اسلام کے دائرہ سے آہستہ آہستہ خارج ہوتی جا رہے ہیں اچھا ہی آگر کنسپٹ ہمارے مرکسان میں صرف یا بلکہ مسلمانوں میں صرف عورتوں کے ساتھ منسلی کے حالانکہ ہی آہ مردوں میں بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کے عورتوں میں ہے اگر مردوں میں ہی آہ نہیں ہوگی تو معاشر اسی طرح تباہ ہوگا جیسے عورتوں کی وقت سے ہی آہ ایمان کا ایک حصہ ہے ہی آہ ایمان کی شاکھوں میں سے ایک شاکھ ہے اگر ہمیں اپنے دن کو قائم رکھنا ہے دن کے اوپر چلنا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حیاء کو اپنے زیبے بنائیں حیاء عورت کا زیبے بنائیں میں یہ کہتی ہوں کہ یا ایمان کا حصہ ہے حاصل کا پر ایمان ہے جب تمہیں یا نہ رہے تو تم سو جی اور جی میں آئے کرو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عورت مارچ کرنے والے ہیں وہ اجنڈے کے پیچھے ان کا کوئی اجنڈا شامل ہے کوئی چھوپا ہوا اجنڈا ہے جس کو وہ پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اور ویسٹرن کلچر کو یہاں پر پرموٹ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کہاتے ہیں کہ ہم اپنی تحزیب کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں ہم اپنے عورتوں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں تم اپنے عراقوں میں اپنے ملکوں میں جو ریپیس کیس ہو رہے ہیں ریپ کی کیس ہو رہے ہیں تم ان کو روکو ہماری فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم لوگ اپنی عزتوں کی اپنی بہنوں کی حفاظت کرنا تم سے بہتر جانتے ہیں میں اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ پنجاب کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ آج جتنا زیادہ یہ کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے اور جتنا زیادہ اس کلچر کو عام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے اس محبت کے دن کے نام انہوں نے حیاء ووک اور حیاء ڈے منا رہے ہیں تو یہ ہماری پوری قوم کے لیے ایک بہت خوشائند بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں اس جذبے کا احساس ہو اور وہ اپنے خاندان کے استحکام کے لیے اور معاشرے کے استحکام کے لیے اپنے محبت کے اس جذبوں کو ایک ترتیب دیں اس لیے کہ محبت ایک فطری جذبہ ہے اور اسلام دین فطرت ہے اس نے محبت کے اس جذبے کو اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ کیا ہے اس لیے میں ان بچوں کو بہت مبارک بات دیتی ہوں ایک ماں کی حیثیت سے کہ جہاں جہاں یہ جذبے عام ہوں گے اور حیاء کا کلچر عام ہوگا اتنے ہی معاشرے میں مضبوطی آئے گی معاشرے نے قوانین سے زیادہ روئیوں سے بنتے ہیں قانون خود بخود بنتا چلا جائے گا اگر قانون تمہارے پاس موجود ہے قرآن کی صورت میں حدیث کی صورت میں ہم اگر اپنے معاشرے کو ان روئیوں کے مطابق چلائیں تو ہمیں اور کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے کہ گہرے تو ایک بہت بڑی چیز ہے ٹھیک ہے نا اور ہم لڑکیاں ہمیں حیاء ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا یہ ویلنٹائن ڈے ہے یہ ہم ویلنٹائن ڈے ہے اگیسٹ ہم یہ حیاء دے میں آرہے ہیں ٹھیک ہے تو میں چاہتی ہوں کہ پوری یونیورسٹری سے دربا اور دربا جس میں انسان ہیں بلکل منانا چاہیے حیاء ڈے بنانے کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ جب آپ کو مغرب ایک نظریہ دیتا ہے وہ آپ کو ایک دن دیتا ہے تو دن کے مقابلے میں دن ہی دیا جا سکتا ہے اگر وہ فہاشی کو اس طرح سے گلمرائز کر کے پیش کرتے ہیں کہ چودہ فروری کو محبت کا دن ہے تو بطور مسلمان بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دن اپنے اسلامی اقدار کے مطابق حیاء کا فروغ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تعلیمی داروں میں جدر جدر اسلامی جمعیہ طلبہ موجود ہے وہ حیاء ڈے کا انعقاد کرتی ہے اور اس کا بہتر طریقے سے زیادہ سے زیادہ اس کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ حیاء کا کلچر ہے اور حیاء میں ہی پاکیزگی اور پاک دامنی ہے اور اسی میں ہی کامیابی ہے جہاں مختلف طلبہ و طالبات مختلف علاقوں سے پورے پاکستان سے آتی ہیں پڑھتے ہیں یہاں پر مختلف تحزیب و تمدن جو ہیں وہ آپس میں کٹنے ہی ہوتے ہیں اگر اس طرح کی مختلف ایونٹس کا ہم انعقاد کریں گے تو مختلف تحزیبوں سے تعلق رکھنے والے مختلف نوجوان جو ہیں اسلامی تحزیب کے شعار اور بنیادی اصول و مبادی جو ہیں ان سے آشنا ہو جائیں گے اور اس کا اثر جو ہے پورے اسلامی جمعیہ پاکستان پر ہوگا آپ کے بعد بہت خوبی جانتے ہیں کہ اسلامی جمعیہ پاکستان جس کی بنیادی اساس جو ہے وہ دین اسلام بھی رکھی گئی ہے اس سے جتنا قریب تر ہم اپنی تحزیب و تمدن کو فورش کریں گے اتنا ہی مبلکت کے لوگ ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں گے اور آپس میں اخوت و بہیچارہ مضبوط ہو جائے گا جلکل حیادے کی اوپر قنون سازی ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کی اساس ہی اس چیز کے اوپر ہے اسلامی نظریہ کے اوپر اور ہمیں چاہیے کہ اسلامی جونس ہے طرز حیات اپنانا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف راگب کرنا چاہیے اور یہ ہی ہمارے دین کا اور ہماری زندگی کا مقصد ہے اسی ہے کہ بتائیں آپ سب کو کہ جامعہ پنجاب اسلامی جونس طلبہ کی طرف سے جانی جاتی ہے اس کو جمعیت کا گھر کہا جاتا ہے تو اسی طرح جو ہے پندرہ بیس سال پچھلے پندرہ بیس سال سے اسلامی جونس طلبہ انقاد کر رہی ہے ہیارڈے کے اب تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو ٹیکر جاری کرتے ہیں ان پہ ایک ٹیکر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گگل پہ سرچ کیا جائے نا ہیارڈے تو اس پہ لکھا جاتا ہے کہ اسلامی جونس طلبہ یہ تو ہمارے نام سے ایک مطلب کہ جانا جاتا ہے ایک پہچان بن چکی ہے ہماری یہ ہیارڈے